اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں زیشان علی آپ لوگوں کا کیمسٹری ٹیچر بٹا کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے اچھی ہیلتھ کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سٹڈی پر بھی کنسنٹریشن دے رہے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے لیکچے کی طرف مائی ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک میٹل کی کوریجن کیسے ہوتی ہے اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم ایک میٹل کو کیسے سیف کر سکتے ہیں کوریجن پروسس سے ان میں سے ایک میتھڈ آج ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور وہ ہے الیکٹرو پلیٹنگ ڈیپوزٹنگ ون میٹل اوور دا ادھر بائی مینز آف الیکٹرو لائسیز ہم الیکٹرو لائسیز پروسس کے تھرو ایک میٹل کو دوسرے میٹل کی سرفس پہ ڈیپوزٹ کرتے ہیں اور اس پروسس کو کہتے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ یعنی ہم الیکٹرو لیٹک سل اسٹیبلش کریں گے اور وہ میٹل جسے ہم سیف کرنا چاہتے ہیں کوریجن سے اس کو ایز الیکٹروڈ یوز کریں گے بینیفیٹس پروڈکشن فرم کوریجن ایمپروو اپیرنس سب سے میجر ایڈوانٹیج الیکٹرو پلیٹنگ کا کہ ہم میٹل کو سیف کر لیتے ہیں کوریجن پروسس سے اور سیکنڈ اپیرنس کو زیادہ بہتر کر دیتے ہیں یعنی میٹل زیادہ شائنی زیادہ لسٹرس ہو جاتا ہے پرنسیپل الیکٹرو لیٹک سیل اسٹیبلیشت مردین سٹوڈنٹس سب سے پہلا سٹیپ فار الیکٹرو پلیٹنگ ہم نے اسٹیبلیش کرنا ہے الیکٹرو لیٹک سیل کیونکہ الیکٹرو پلیٹنگ پروسس پرفارم ہوتا ہے الیکٹرو لیٹک سیل میں الیکٹرو لیٹ شوڈ ایکویس سلیوشن آف سالٹ آف ریسپیکٹیو میٹل فار ایجیمپل ہم کوپر کی الیکٹرو پلیٹنگ کرنا چاہتے ہوں تو ہم جو سالٹ یوز کریں گے وہ کوپر سلفیٹ ہوگا ہم سلور کی الیکٹرو پلیٹنگ کرنا چاہتے ہوں تو جو سالٹ یوز ہوگا وہ سلور نائٹریٹ ہوگا ایٹس مین جس میٹل کی آپ نے الیکٹرو پلیٹنگ کرنی ہے اس کا سالٹ یوز کریں گے ایز این الیکٹولائٹ ان دا الیکٹولیٹک سیل اینوڈ ایز میڈ آف دا میٹل تو بی ڈیپوزٹ یعنی اینوڈ اس میٹل کا بنا ہوا ہوگا جسے ہم ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہوں ہوں is to be ڈیپوزٹیڈ یعنی میٹل کو ہم نے ڈیپوزٹ کرنا ہے on the surface of cathode اب ہم ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس وہ پروسیجر جس کے تھرہو ہم الیکٹرو پلیٹنگ پروسس پر فارم کرتے ہوں پہلا سٹیپ اوبجیکٹ کلیننگ ویڈ سینٹ واشڈ ویڈ سوڈا سلوشن فائنلی واشڈ تھورولی ویڈ ویڈ ووٹر جس اوبجیکٹ کا ہم الیکٹرو پلیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس اوبجیکٹ کو ہم پہلے سینٹ سے کلین کریں گے اس کے بعد سوڈا سلوشن سے اس کو ساف کریں گے اور لاسٹ میں وارٹر کو یوز کرتے ہوئے اس کو تھورولی کلین کر لیں گے یہ ہمارا ہوگا پہلا سٹیپ اینوڈ is of میٹل to be ڈیپوزٹیڈ for example کرومیم نکل جیسا کہ ہم نے لیکچر کے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ اینوڈ الیکٹرولیٹک سل میں اس مٹیریل کا ہوگا جس کو ہم ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہوں for example ہم کھوپر کو ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا اینوڈ کھوپر کا بنا ہوا ہوگا ہم سلور کو ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا اینوڈ سلور کا بنا ہوا ہوگا ہم کرومیم کو ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہوں تو ہمارا اینوڈ کرومیم میٹل کا ہوگا ہم نکل کو ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہوں تو ہمارا اینوڈ نکل ایلیمنٹ کا ہوگا کیتھوڈ is the object to be electroplated کیتھوڈ اس material کا بنا ہوا ہوگا جس material کی ہم electroplating کرنا چاہتے ہوں for example میں iron کی electroplating کرنا چاہتا ہوں تو ہمارا cathode iron sheet کا ہوگا میں gold کی electroplating کرنا چاہتا ہوں تو ہمارا cathode gold material کا ہوگا تو ہم نے ایک simple سا یہاں پہ idea بنا لینا ہے students کہ جس material کو ہم deposit کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا ہمارا anode in the electrolytic cell اور جس material کے اوپر ہم دوسرے metal کی surface لانا چاہتے ہیں وہ ہوگا ہمارا cathode ہم اس کو ایک example سے زیادہ clear کر لیتے سپوز کیا کہ میں iron sheet کے اوپر nickel کو deposit کرنا چاہتا ہوں تو nickel ہمارا anode ہوگا اور iron sheet ہمارا cathode ہوگا in the same way اگر میں iron sheet کے اوپر tin کی لیئر لانا چاہتا ہوں تو tin ہمارا anode ہوگا اور iron sheet ہمارا cathode ہوگا in the electrolytic cell کیونکہ electroplating perform ہی ہوتی ہے electrolytic cell میں electrolytic tank of cement glass or wooden electrolytic tank یعنی electrolytic cell wood کا بنا ہوا ہو سکتا ہے یہ cement کا بنا ہوا ہو سکتا ہے اور یہ glass کا بھی بنا ہوا ہو سکتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کون سا electrolyte اور کون سے electrodes use کر رہے ہو electrolytic cell میں electrodes are suspended simple meaning کہ آپ نے electrodes کو suspend کر دینا ہے electrolyte کے solution میں in the electrolytic cell electrodes are connected with battery ہم جانتے ہیں electrolytic cell میں perform ہوتا ہے ایک non spontaneous redox reaction اور non spontaneous redox reaction کو proceed کرنے کے لیے جو force require ہوتی ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں through the external source یعنی through the external battery اور وہ force ہوتا ہے electricity current when passed metal from anode dissolves in solution جب current pass ہوتا ہے electrodes میں سے تو electrode جس material کا بنا ہوا ہوگا اس کے ions dissolve ہو جائیں سلوشن میں ہم again اس بات کو clear کرتے ہیں students کہ suppose کیا ہمارا anode کرومیم کا ہے تو کرومیم کے ions solution میں آ جائیں گے after oxidation process suppose کرتا ہوں کہ میرا anode بنا ہوا ہے nickel کا تو nickel کے atom after oxidation جب nickel positive ion میں convert ہو جائیں گے تو کہاں آ جائیں گے electrolyte solution میں metallic ions migrate to the cathode and discharge here metal کے جو ions after oxidation anode سے آ چکے تھے electrolyte solution میں اب وہ migrate کر جائیں گے towards cathode اور وہاں کی ہوگی reduction ہم پھر example سے اس بات کو clear کرتے ہوں silver کا بنا ہوا ہے anode silver atom convert ہوگا silver plus one ion میں after oxidation silver plus one ion آ جائے solution میں اور پھر یہ ion move کرے گا towards cathode by accepting one electron یہ silver deposit ہو جائے on the surface of cathode it's mean کہ ایک path بن گیا ہے silver کے لیے کہ silver atom پہلے آتا ہے electrolyte solution میں after oxidation اور پھر یہی silver ion deposit ہو جاتا ہے on the surface of cathode after reduction تو anode پہ always oxidation اور cathode پہ always reduction thin layer of the metal deposit on object object کا جہاں mean ہے cathode یعنی جس metal کے اوپر ہم دوسرے metal کی layer لانا چاہتے ہیں اس metal کو بولیں گے object دیکھیں ہم iron کے اوپر tin کی layer لانا چاہتے ہیں تو tin آئے گا anode سے پہلے آئے گا solution میں اور اس کے بعد deposit ہو جائے گا on the surface of cathode یعنی on iron in this way anode کے سارے atom پہلے آئیں گے solution میں after oxidation اور پھر deposit ہو جائیں گے on the surface of object یعنی on the surface of cathode اور اس way سے ایک layer develop ہو جائے گی on the surface of cathode تو ہمارا cathode اب safe ہو جائے گا from the external agent یعنی air سے water vapor سے اب وہ corrode نہیں ہوگا اور یہی application ہے elektro پلیٹنگ کی کہ ہم metal کو save کرتے ہیں from the corrosion process object then pulled out and cleaned cathode کو after electro plating process آپ نے الگ کر لینا ہے from the electro addiction اور اسے clean کرنا ہے اب students یہاں پہ ایک concept ہمارا بڑا simple سا بن چکا ہے کہ ہم نے ایک metal کی اوپر دوسرے metal کی thin layer رکھ دی ہے اب ہمارا metal safe ہو جائے گا from the external agents کون سے agents water whippers and air جو کاز کرتے ہیں corrosion کو اب ہم بات کریں گے silver plating کی کیسے silver plating کے through ہم other metal کو یعنی iron کو safe کرتے ہیں corrosion سے anode is made of silver while cathode is the object that is to be electro plated same principle تمام electro plating process میں کہ جس element کو ہم deposit کرنا چاہتے ہیں دوسرے metal پہ اس element کا بنائیں گے ہم anode اور جس element کے اوپر ہم دوسرے element کی layer لانا چاہتے ہیں اس کو بنائیں گے cathode تو silver electro plating میں ہم silver کو use کرتے ہیں as anode اور cathode وہ object ہوگا جس کے اوپر ہم thin layer لانا چاہتے ہیں silver metal کی تاکہ وہ object corrosion process سے safe ہو جائے سٹوڈنٹس آپ کو figure میں نظر آ رہا ہے کہ جو anode ہے وہ بنا ہوا ہے silver کا جب کہ spoon وہ object ہے جس کی اوپر ہم silver metal کی thin layer کو deposit کرنا چاہتے ہیں اور silver nitrate solution use ہوگا as an electrolyte same principle جو ہم discuss کر رہی ہیں کہ anode اس material کا ہے جس کو ہم deposit کرنا چاہتے ہیں object پہ اور cathode اس material کا ہے جس پہ deposit کیا جاتا ہے other metal اگر آپ reactions کو دیکھیں anode پہ silver by losing one electron convert ہو رہا ہے silver plus one iron میں یعنی silver کی کیا ہو رہی ہے oxidation cathode پہ silver plus one iron by accepting one electron convert ہو جائے silver neutral atom میں یعنی silver atom ایک electron lose کر کے anode سے discharge ہوگا آ جائے گا electrolyte solution میں اور یہاں سے migrate کر جائے گا cathode کی طرف یعنی spoon کی طرف اور وہاں ایک electron accept کر یہ deposit ہو جائے گا on the surface of spoon یعنی on the surface of cathode on the surface of object to ab دیکھ سکتے ہو figure میں بھی کہ ایک path ہے anode سے cathode کی طرف anode سے silver release ہوا as silver plus one nine electrolyte solution میں آ گیا اور یہاں سے پھر deposit ہو گیا on the surface of spoon on the surface of cathode on the surface of object تو اب spoon کے اوپر ایک safety layer بن گئی ہے silver کی اب ہمارا spoon یعنی object safe ہو جائے گا corrosion سے examples electro plating کی table wears cutlery jewelry steel objects یعنی ہم بہت ساری important چیزوں کو safe کر لیتے ہیں corrosion سے through silver electro plating my dear students آپ لوگ نے اس topic کو textbook سے بھی thoroughly read out کرنا ہے figure کی practice کرنی ہے اور reactions کو بھی اپنی notebook پر note down کرنا ہے تو next رچتہ کے لیے اپنے خیار رکھیے گا اللہ حافظ